سعید بن آس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آج میں عبداللہ ابن عباس سے کچھ ایسے سوال کروں گا ہو سکتا ہے وہ لا جواب ہو جائیں اللہ اکبر کبیرہ ابن عباس سرکار کے چچا کے بیٹے سرکار نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ اس کو قرآن کریم کا علم عطا فرما یہ سب سے بڑے مفسر اور ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے اصحابِ بدر کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اگرچہ میں بچہ تھا چھوٹی عمر تھی لیکن بڑے صحابہ کے ساتھ حضرت عمر مجھے بٹھایا کرتے ان میں سے بعض نے کہا کہ لیما تدخلو حاض الفتح معنا ولنا ابنا مثلو کہ اے امیر المومنین اس نوجوان کو تُو ہمارے ساتھ بٹھاتا ہے حالانکہ اس جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں اس کی عمر اس کے ہم عمر ہمارے بیٹے بھی ہیں ان کو کبار سے ابا کے ساتھ نہیں بٹھاتے اس کو کیوں بٹھاتے ہیں تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا انہو ممن قد علمتم کہ اس کی علمی مرتبے کو تم جانتے ہو یہ جانتے ہو کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مفقہ ہو فی الدین اے اللہ اس کو دین میں سمجھتا فرما دے